اپسوٹ سکسٹین کہ لوگ کہنے لگیں کہ وہ اے خدا ہے اس کے سوا کوئی نہیں پس وہ اس دین سے اندھی آنکھوں بہرے کانوں اور نافہم دلوں کو کھول دے گا اس حدیث سے بسرہت یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیڈائی سے سیکڑوں سال پہلے توریت میں بھی آپ کے مقصد بے سب کے لیے اخامت دین ہی کی تعبیر اختیار کی گئی تھی اور اس میں یہ پیشین گوئی اور اللہ کا وائدہ موجود تھا کہ جب تک آپ اپنے مشن کو پورا نہ کر لیں آپ کی وفات نہ ہوگی نیز اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اخامت دین کا جو کام آپ کے سپرز ہوا تھا وہ آپ کی بے سر سے لے کر وفات تک محید ہے مکہ میں آپ نے دعوت اسلامی کا جو کام انجام دیا تھا وہ بھی کج دین کو سیدھا کرنے کے لیے تھا اور مدینہ آ کر آپ نے منکرین حق سے جو جہاد بسائف کیا وہ بھی کج دین کو سیدھا کرنے ہی کے لیے کیا تھا اس طرح یہ حدیث اقامت دین کے مفہوم پر بھی روشنی ڈالتی ہے اوپر سور فتح اور سور شورا کی جو آیتیں پیش کی گئی ہیں یہ حدیث ان آیتوں کی ایک اچھی شرح ہے دوسری حدیث امام بخاری نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہی و سنا کہ یہ خلافت خریش میں اس وقت تک باخی رہے گی جب تک وہ اقامت دین کرتے رہیں گے جو کوئی بھی اس سے دشمنی کرے گا اللہ اس کو موکے بلگرہ دے گا اس حدیث میں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین اسلام کی پیروی اور اس کا احکام و خوانین کی ترویج اور تنفیذ کے لیے اقامت دین ہی کی اسطلح استعمال کی ہے اسی کہ ہم مانے حدیث علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی اس طرح کی بات کہی گئی ہے جو حدیث معاویہ میں ہے اس کا ذکر محمد بن اسحاق نے الكتاب الكبیر میں کیا ہے انہوں نے سقیفہ بن سعادہ اور حضرت ابو بکر کی بیعت کا واقعہ لکھا ہے اور اسی میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا یہ خلافت خوریش میں اس وقت تک واقعی رہے گی جب تک وہ اللہ کی اطاعت کرتے اور اس کا حکم پر جمع رہے پتلوارِ کتاب الاحکام بخاری میں اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عمراءِ خوریش جب تک اخواتِ دین کرتے رہیں گے خلافت ان کے اندر واقعی رہے گی اور ان کا ہر دشمن موکی کھائے گا اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر وہ دین کو خیم نہیں رکھیں گے اور اس فریضے سے غفلت بڑھتیں گے تو کمزور ہو جائیں گے اور خلافت ان سے چھین لے جائے گی یا کم سے کم یہ کہ وہ خلافت کے مستق باقی نہ رہیں گے یہ تصویر کا ایک رخ ہوا اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود امتِ مسلمہ کو دینِ اسلام پر خائم رکھنے کا ذریعہ کیا ہے اور یہ امت کس طرح اسلام پر باقی رہے گی اور جب تک اس سوال کا جواب نہ ملے تصویر کا دوسرا رخ واضح نہ ہوگا احادیث کے متعلے سے یہ معلوم ہوا کہ یہ سوال آج پیدا نہیں ہوا بلکہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ خلافتِ صدیخی میں پیدا ہوا تھا اور صدیخِ اکبر نے اس کا جواب بھی نایت فرمایا تھا یہ سوال و جواب ہم یہاں نخل کر رہے ہیں تیسری حدیث امام بخاری نے خیز بن ابی حازم سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر خبیلِ احمس کی ایک عورت کے پاس گئے ان کا نام زینب تھا انہوں نے دیکھا کہ وہ کچھ بولتی نہیں ہے پوچھا یہ کیوں باتیں نہیں کرتی لوگوں نے کہا انہوں نے یہ نظر مانی ہے کہ حج ختم ہونے سے پہلے کسی سے باتیں نہ کریں گے آپ نے زینب سے کہا باتیں کرو اس لیے کہ چپ کا حج جائز نہیں ہے یہ جاہلیت کا عمل ہے یہ سن کر انہوں نے گفتگو شروع کی پوچھا آپ کون ہیں کہا میں مہاجرین کی گروہ کا ایک فرد ہوں پوچھا مہاجرین کے کس خبیلے سے تعلق ہے کہا خوریش ہے پوچھا خوریش کے کس شاخ سے تعلق ہے آپ نے فرمایا تم تو بہت سوال کرنے والی عورت ہو میں ابو بکر ہوں اس کے بعد جو سوال و جواب ہے اس کے الفاظ یہ ہیں خاتون نے پوچھا کہ جاہلیت کے بعد یہ جو صالح دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے ہم کب تک اس پر خائم رہیں گے آپ نے جواب میں فرمایا تم اس دین پر اس وقت تک خائم رہو گے جب تک تمہارے ائمہ خود اس دین پر خائم رہیں گے اور تمہیں خائم رکھیں گے اس سوال و جواب پر غور کیجئے سب سے پہلے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مآقام الدین اور حضرت ابو بکر کے ارشاد میں الفاظ کے لحاظ سے تو فرق ضرور ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے حضرت ابو بکر کے جواب نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ امامت سالحہ یا خلافت راشدہ کے وغیر امت مسلمہ اسلام پر باقی نہیں رہ سکتی حافظ ابن حجر کی تشریح عرب خاتون کے سوال میں الامر السالح کا جو لفظ آیا ہے اس کی تشریح حافظ ابن حجر نے یہ کی ہے یعنی امر سالح سے مراد ہے دین اسلام اور یہ دین عدل و انصاف وحدت کلمہ مظلوم کی مدد اور ہر شئے کو اپنے مخام و محمل پر رکھنے کی جن خوبیوں پر مشتمل ہے وہ سب ان سے مراد ہیں یعنی امر سالح سے مراد ہے دین اسلام اور یہ دین عدل و انصاف وحدت کلمہ مظلوم کی مدد اور ہر شئے کو اپنے مخام و محل پر رکھنے کی جن خوبیوں پر مشتمل ہے وہ سب اس سے مراد ہیں اس کے معنی یہ ہوئے کہ خاتون نے جو بات پوچھی تھی وہ یہ تھی کہ جاہلیت کے کفر و شرک انتشار کلمہ اور ہر طرح کے ظلم و جرور کے بعد اللہ نے جو دین حق عطا فرمایا ہے اور جو عدل و انصاف وحدت کلمہ مظلوم کی مدد اور زندگی کے تمام معاملات میں حسن ترتیب کی خوبیوں پر مشتمل ہے ہم ایک ایسے مکمل دین پر کب تک خائم رہیں گے اور اس پر خائم رہنے کی صورت کیا ہوگی حضرت عبوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کو جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک حکومت ایسے لوگوں کی ہاتھوں میں رہے گی جو خود اسلام کے احکام و خوانین پر عمل پر رہوں گے اور ساتھی ساتھ اپنے ماتحد بندگان خدا کو ان پر چلاتے رہیں گے تو اس مکمل دین پر خائم رہو گے تمہارا کلمہ ایک ہوگا تم ایک جماعت بنے رہو گے تمہارے معاشرے میں ہر طرف عدل و انصاف کا راج ہوگا اور تمہاری زندگی کی کل سیدھی رہے گی یہ حکومت سلامیہ یہ امامت سالحہ یہ خلافت راشدہ تمہارے اس مکمل دین پر خائم رہنے کا واحد ذریعہ ہے یہ بات جو انہوں نے فرمائی اس کی دو وجو ہیں ایک یہ کہ حکومت اسلامی اسلام کے بہت سارے اجتماعی احکام کے موقف والے ہیں اس کے بغیر ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عوام الناس کا وحی دین ہوتا ہے جو ان کے مملوک و عمراء کا دین ہے وہ زندگی کے معاملات میں انہی کی پیروی کرتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کی تشریح میں حافظ ابن حجر نے لکھا ہے یہ اس لیے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں تو ائمہ اور حکام میں سے جو بھی حق کی راہ سے ہٹے گا وہ باطل کی طرف مائل ہوگا اور دوسروں کو بھی مائل کرے گا فتلباری جو لوگ غلط فہمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے حکومت ضروری نہیں یا حکومت مقذوب نہیں انہی اس سوال و جواب پر غور کرنا چاہیے حضرت ابو بکر کے جواب کے صرف اخل و نخل ہی تصدیخ نہیں کرتے بلکہ ہماری پوری تاریخ اس کی سچائی پر گواہ ہے اس پوری بحث سے جو چیز نکھر کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اخامت دین یعنی دین اسلام کی مکمل پیروی کے لیے امامت سالحہ کا وجود انتہائی ضروری ہے کیونکہ دین کی اخامت اس پر موقوف ہے چوتھی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی شخص کی پیروی کرنی ہی چاہے تو اسے اس کی پیروی کرنی چاہیے جو وفات پا چکا اس لیے کہ زندہ انسان کے بارے میں یہ اتمنہ نہیں ہو سکتا کہ وہ فتنے میں مفتلا نہ ہوگا عمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اصحاب جو وفات پا چکے اس امت کے سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے لوگوں میں تھے ان کے دل سب سے زیادہ نیک ان کا علم سب سے گہرا اور ان کی زندگیاں تکلف سے خالی تھی اللہ نے انہی اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی خامت کے لئے منتقب فرمایا تو آئے لوگوں ان کے فضل و شرف کو پہچانو ان کے نشان خدم کی پیروی کرو اور حضب استطاعت ان کے اخلاق اور ان کی سیرتوں کو مضبوطی سے تھامو اس لیے کہ وہ ہدایت کے سیدھے راستے پر تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنو کہ یہ حدیث متعدد پہلوں سے خابل غور ہے راخم الحروف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ مل کر صحبہ کرام نے مکہ اور مدینہ میں جو وسیع الاطراف کارنامی انجام دیئے اور دعوت و تبلیغ سے لے کر بدر ہنین کے مورکوں تک نیز مظلومی و مغلوبی سے لے کر خلبہ و حکومت تک جو کچھ بھی کیا اس کے لئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنو نے صرف اخامت دین کی تعبیر اختیار کی اس کی وجہ یہ ہے ایک طرف یہ تعبیر خوران نص ان اخیم الدین سے ماخوز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے مشن کے لئے اس سے جامع ترین اور واضح ترین کوئی دوسری تعبیر نہیں ہو سکتی اس حدیث کا ایک یہ پہلو بھی سامنے رہنا چاہیے کہ جب مدینہ میں ریاست کی تشکیل اور بدر ہنین کے مورکے بھی اخامت دین میں داخل ہیں اور اقیناً داخل ہیں تو جماعت اسلامی ہن کے دستور میں اس کا جو مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ بالکل درست ہے اوپر جو حدیثیں گزری ہیں ان سے دو باتیں واضح ہوئیں ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سک اخامت دین کے لئے ہوئی تھی اور دوسری یہ کہ اخامت دین کی جامع استعلا صرف قرآن میں نہیں بلکہ احادیث و آثار میں بھی استعمال ہوئی ہے اسلامی مشن کی کامیابی ہم قرآن کی آیتیں پیش کر کے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ابتدائی دور ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دی کہ کفار کو شکست ہوگی اور اسلام غالب ہو کر رہے گا اس لیے کہ وہ غالب ہونے ہی کے لیے بھیجا گیا ہے اب ہم دو حدیثیں پیش کرتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بھی یہ بات صحابہ کرام پر واضح کر دی تھی پہلے حدیث خباب بن الارت کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مسائب کی شکایت کی جبکہ آپ قابعے کے سائے میں اپنی ایک چادر سے تقیہ لگا کر لیٹے ہوئے تھے ہم نے کہا کہ آپ اب بھی ہمارے لئے اللہ سے مدد نہ مانگیں گے کہ آپ ہمارے لئے دعا نہ کریں گے آپ نے فرمایا تم سے پہرے لوگوں میں مرد مومن کا حال یہ تھا کہ اس کے لئے زمین میں گھڑا کھوت کر اس میں اسے داخل کر دیا جاتا پھر آرہ لا کر اس کے سر پر رکھا جاتا اور اسے دو ٹکڑوں میں چیٹ دیا جاتا لیکن یہ عذاب بھی اس کو اس کے دین سے نہ پھیٹتا اور کسی کے جسم میں لوہے کے کنگے داخل کر کے اس کی ہڈی اور پٹھے تک خرچ دیا جاتا لیکن یہ سزا بھی اس کو اس کے دین سے نہ پھیٹتی خدا کی خسم اسلام پورا ہو کر رہے گا یہاں تک کہ سوار سنہ سے حضر موتق سفر کرے گا اور اس کو خدا کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا یا یہ کہ اس کو اپنے بھیر بکریوں پر بھیڑیے کہ ہمرے کا خوف ہو بخاری کی ایک دوسری روایت میں اس کی تصریح ہے کہ مشرقین کی ازارہ ثانیوں سے تنگ آ کر حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی تھی اور اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ شکایت سن کر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے بائیں حال کے آپ کا چہرہ مبارک سرخ تھا یہ حدیث اس کشمکش کا پورا نقشہ سامنے لے آتی ہے جو مشرقین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان جاری تھی اس حدیث کے چند واضح نقاط یہ ہیں مکہ ہی میں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم عطا کر دیا گیا تھا کہ جس مشن پر آپ کو معمور کیا گیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا اور جب موقع آ گیا تو آپ نے خدا کی خسم کے ساتھ موقع کر کے یہ حقیقت صحابہ کرام پر بھی کھول دی اور اسلام کی کامیابی کا حال ایک ایسی پیشنگوئی سے واضح فرمایا کہ جس کا تصور بھی اس وقت کے جزیرت العرب میں مشکل تھا اگلے مومنین صادقین کے مسائب و شدائط کی توضیح و تسکین و تسلی کے لیے بھی تھی اور اس لیے بھی کہ راہ حق کی مسئبتوں پر صبر کی خوت میں اضافہ ہو جائے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مخرر کر دیا ہے اس لیے مسائب سے گھبرا کر خجلت پسندی مناسب نہیں ہے مستشرقین کا ایک غلط خیال غلب اسلام سے متعلق قرآن کی مکی آہتیں اور اس مضبون کی مکی حدیثیں مستشرقین اور دشمن اسلام پادریوں کے اس خیال اور اس شیطانی وسوسے اندازی کو حرف غلط کی طرح مٹا دیتی ہے کہ مکہ میں اسلام محض ایک مذہبی دعوت تھی لیکن مدینہ پہنچ کر اچانک وہ حکومت اور ریاست میں بدل گیا اس خیال کی نشرشات کے پیچھے دو مخاصد کام کر رہے ہیں ایک یہ کہ مسلمانوں کی دلوں میں بھی یہ اخیدہ اتار دیا جائے کہ دین اور سیاست دو الگ الگ چیزیں ہیں دین کو سیاست سے تعلق نہیں ہے دوسرا یہ کہ مکہ میں اسلام نعوذ باللہ منافقت کا لبادہ اڑے رہا وہاں وہ بھیگی بلی بنا ہوا لوگوں کو صرف خدا کی پودا کی طرح بلاتا رہا اور مدینہ پہنچ کر جب طاقت حاصل ہوئی تو ایک با ایک اس نے آنکھیں بدل دی اور شیر بن کر بیچارے مشرقین پر ٹوٹ پڑا ان دو مخاصد میں جو حاصل ہو جائے مستشرقین اور پادری کامیاب ہو جائیں گے دوسرے ملون تر مقصد میں تو وہ کم کامیاب ہوئے لیکن پہلے مقصد میں انہوں نے اچھی خاصی کامیابی حاصل کر لی ہے ان کے پرپیگنڈے سے متاثر ہو کر مغربی تعلیم یافتہ مسلمانوں کی اکثریت دین کو ایک پرویٹ معاملہ اور اسے سیاست سے الگ سمجھنے لگی ہے مکی آیتیں جن کا ذکر گوشتہ صفات میں گزر چکا اور اس معنی کی حدیثیں بغیر کسی اشتباہ کے واضح کر رہی ہیں کہ دعوت اسلامی کی منزل مقصود کیا تھی اور مشرقین مومنین کے درمیان جو کشمکش برپا ہوئی تھی اس کا انجام کیا ہونے والا تھا مشرقین بھی اچھی طرح سمجھے تھے کہ اسلام کی دعوت محس پجا اور پاک کی دعوت نہیں ہے اور مومنین پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت واضح کر دی تھی کہ تم نے جو دین خبول کیا ہے اس کا دائرہ کتنا وسی ہے دوسری حدیث اسی معنی کی ایک حدیث حضرت عدی بن حاتم سے روایت کی گئی ہے حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اتنے میں ایک شخص آئے اور انہوں نے فخر و فاخے کی شکایت کی پھر ایک دوسرے شخص آئے اور انہوں نے رہزنی یعنی راستوں کے غیر محفوظ ہونے کی شکایت کی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی سے مخاطب ہو کر فرمایا اے عدی کیا تم نے ہیرہ عرب کی ایک حکومت کا پائے تک دیکھا ہے میں نے کہا دیکھا تو نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری زندگی طویل ہوئی تو تم بلیقین یہ دیکھو گے کہ ایک حودج سوار عورت ہیرہ سے سفر کرے گی اور مکہ آ کر کعوے کا تواف کرے گی اور راستے میں اس کو خدا کے سوا اور کسی کا خوف نہ ہوگا حضرت عدی کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے اپنے دل میں کہا آخر خبیلے تیہ کے وہ رہزن اور لیٹرے کہاں چلے جائیں گے جنہوں نے عراق و حجاز کے راستوں میں اپنی رہزنی اور فتن و فساز سے پر آشوب بنا رکھا ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری زندگی طویل ہوئی تو بلیقین دیکھو گے کہ کسرا کے خزانے فتح کر لئے گئے میں نے تاجب سے پوچھا کیا کسرا بن حرمز آپ نے فرمایا ہاں کسرا بن حرمز پھر آپ نے فرمایا اگر تمہاری زندگی طویل ہوئی تو تم بلیقین دیکھو گے کہ کوئی شخص اپنی ہتیلی میں سونا چاندی بھر کر نکلے گا کہ کوئی اس کو خبول کر لے مگر اس کو خبول کرنے والا کوئی نہ ملے گا بخاری اسلام کے غلب اختدار اور اس کی کامیابی سے متعلق حضور عکم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پیشنگوئیاں واقعات بن کر دنیا کے سامنے آ چکی ہیں اس حدیث سے ایک دوسری حقیقت یہ واضح ہوئی کہ حضور عکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جو غلب اختدار اور جو فتح و کامرانی مسلمانوں کو نصیب ہوئی وہ اسی دعوت کا فیضان اور اسی مشن کی تکمیل تھی جسے لے کر آپ مببوث ہوئے تھے اخامت دین اخامت خوران کا نام ہے اخامت دین کے مفہوم پر گزستہ صفحات میں کافی روشنی ڈالی گئی ہے اب ہم دو حدیثیں پیش کرتے ہیں جن سے اس کے مفہوم کی اس عط پر مزید روشنی پڑتی ہے پہلی حدیث یہیہ بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے اپنی دادی کو بیان کرتے ہیں وہ سنا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت الویدہ کے خدبے میں یہ فرماتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا اور اگر تم پر کوئی غلام عامل بنایا جائے اور وہ تمہاری رہنمائی کتاب اللہ کے مطابق کرے تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو مسلم کتاب العمارہ دوسری حدیث اسی مضبون کی حدیث ابن ماجہ نے ان الفاظ میں روایت کی ہے حضرت ام الحسین کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہی وہ سنا اگر کوئی ناک کان کٹا ہوا حبش غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے تو اس وقت تک اس کی تاعت کرو جب تک وہ کتاب اللہ کے مطابق تمہارے خیادت کرتا رہے اسی مضبون کی ایک حدیث گزشتہ اور آخ میں گزری ہے جس میں مَا أَخَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور ان دو مذکورہ بالا احادیث کے اندر خیادت کے سیغے استعمال ہوئے ہیں اور اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کے مطابق خیادت اور کتاب اللہ کے اقامت دونوں ایک ہی ہیں معلوم ہوا کہ اقامت دین اقامت خران ہی کا نام ہے خران سے استشحاد خود خران میں اقامت کتاب اللہ کی استعمال ہوئی ہے جس کا مفہوم اقامت دین ہی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر وہ توریت اور انجیل اور جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے خائم کر لے تو رزق ان کے اوپر سے برستا اور نیچے سے اگلتا پھر چند آیتوں کے بعد رکو نمبر دس آیت نمبر ارسٹھ میں فرمایا کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم کسی راہ پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم توریت اور انجیل کو خائم کرو اور اس کو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے تورت انجیل اور خوران کی خامت کا مفہوم اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کتابوں میں اللہ نے جو دین نازل فرمایا ہے پوری راست بازی کے ساتھ اس کی خامت کی جائے اور آیت ارسٹھ میں اہل کتاب پر بھی یہ واضح کر دیا ہے جب تک تم ان کتابوں کی خامت نہیں کرتے دینی لحاظ سے تم کچھ نہیں ہو اور تمہاری دینی زندگی لا شئے محض ہے افسوس ہے کہ آج حامل خوران امت کی اکثریت بھی ان آیتوں سے کوئی سبق نہیں لیتی اور اس کے ہزاروں دیندار افراد اخامتِ خوران کی جد و جہد کے وغیر اپنے آپ کو دین کے بلند سے بلند مقام پر فائز سمجھتے ہیں ان آیتوں اور ان احادیث نے اخامتِ دین کے مفہوم کو پوری طرح روشن کر دیا ہے اگر کتاب اللہ تمام انفرادی اور اجتماعی احکام کی جامع ہے اور اگر اس میں اصلاح فر سے لے کر معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل تک کہ احکام موجود ہیں تو پھر یہ بات بلا اشتباہ ثابت ہے اخامتِ دین کے مفہوم میں یہ تمام چیزیں داخل ہیں حاصل بحث اب تک جو کچھ بیان کیا جا چکا ہے اس کا حاصل یہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی بے اصطر مقصد صرف یہ نہ تھا وہ فرما برداروں کو بشارت اور نافرمانوں کو درعاوہ سنا کر اپنا کام ختم کر دیں اور صرف یہ بھی نہ تھا کہ وہ غیر اللہ کو سجدہ کرنے ان کی دہائی دینے اور ان سے مدد طلب کرنے سے تو لوگوں کو منع کریں لیکن زندگی کے دوسرے معاملات میں ان کی شریعت سازی پر انکار نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہی میزانِ عدل اور کتابِ بھرق دے کر اس لیے بھستا رہا ہے کہ اس کے بندوں کو پوری زندگی اس دین کے مطابق بصر ہو جو اس نے نازل کیا ہے اللہ کے پیغام اور اس کی کتابِ بھرق کی حیثیت کسی ایسی سفارش کی نہ تھی جس کو رت کر دینے پر دنیا میں اس کا کوئی نوٹس نہ لیا جائے بلکہ اس کی حیثیت فرمانِ شاہی کی تھی جس کا انکار خدا کے خلاف وغاوت اور چیلنج کے مترادف تھا اور اس کا وائدہ یہ تھا وہ دینِ باطل کو مغلوب نغو سار اور دینِ حق کے حامیوں کو غالب و سر بلند کرے گا رسولوں اور ان کے ماننے والوں کو نجات دینے اور انہیں غلبہ و اختدار عطا کرنے کی غرض و غایت دی تھی کہ اس کا بیجہ ہوا دین غالب اور خائم ہو کیونکہ غلبہ و اختدار شرطِ الہی کی تنفیذ کے لیے موقفِ الہی کی حیثیت رکھتا ہے باطل اختدار کو ختم کے بغیر دینِ حق کی مکمل پیروی ممکن نہیں ہے اصل دین جس پر تمام انبیاء اکرام متفق رہے ہیں صرف اخائد و عبادات اور اخلاقِ حسنہ نہیں ہیں بلکہ وہ تمام انفرادی و اجتماعی احکام بھی ہیں جن پر فرد اور معاشرے کی اصلاح موقوف ہے ان میں منکرینِ حق کے خلاف جہاد لوگوں کے درمیان اقامتِ عدل اور مجرموں کی تازیر کے احکام بھی داخل ہیں مختلف شرائع کے درمیان اختلاف محض جزوی رہا ہے ان کے درمیان بنیادی و جوہری اختلاف نہ تھا انبیاء اکرام کے مقصدِ بیست کے لیے اقامتِ دین کی جامعہ استلاح صرف قرآن ہی میں استعمال نہیں ہوئی ہے بلکہ آدیس و آثار میں بھی استعمال کی گئی ہے اور علماء امت برابر استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں خدا کا بھی جہوہ دین محض پوجہ پارٹ کا کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ اس کے دائرے میں پوری زندگی داخل ہے اس لئے اقامتِ دین کا مفہوم بھی محدود نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے اب امتِ مسلمہ کے لئے اقامتِ دین کے معنی اقامتِ قرآن کے ہیں جب تک قرآن و سنت کے تمام خوانے نافذ نہ ہو جائیں اقامتِ دین کی تکمیل نہیں ہو سکتی واضحِ دلائل ان تمام نکات کے دلائل تھوڑی تفصیل کے ساتھ تحریر کیے جا چکے ہیں اور اس سلسلے میں کتاب و سنت کے نصوص پیش کی گئے ہیں یہاں یہ ظاہر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں نے جو آیتیں پیش کی ہیں ان کے معنی اور مفہوم سے متعلق مفسرین کی عبارتیں بہت کم نخل کی ہیں اور ایسا میں نے دو وجوہ سے بلخصد کیا ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر میں ان کی عبارتیں نخل کرتا تو پیش نظر کتاب بہت زخیم ہو جاتی یہ بات نہیں ہے کہ میں نے مستند تفسیریں پڑی نہ ہو اور جو کچھ لکھا ہو بطور خود لکھا ہو بلکہ میں نے جو کچھ لکھا ہے مستند تفسیریں پڑھ کر لکھا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ آیتیں اپنے معنی اور مفہوم پر خود اتنی سراحت سے دلالت کرتی ہیں کہ کسی تفسیری عبارت کی ضرورت نہیں ہے معنی ایسی آیتوں سے تعرض ہی نہیں کیا ہے جن میں کسی گہرے استمباد کی حاجت ہو اس کے علاوہ اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ کھلے ذہن سے مسئلے پر غور کرنا چاہیں ان کے سامنے دلال آ جائیں باقی رہے وہ لوگ جو ماننا نہ چاہیں یا جن کے نزدیک دلیل وہی ہوتی ہے جسے وہ دلیل خرار دیں تو ظاہر ہے ایسے لوگ میرے پیش نظر نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں تخلیق انسانی کا مقصد یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ ہر نبی کی عمت کا مقصد زیست فرضہ حیات اور نزولین وہی ہوتا ہے جو خود اس نبی کا رہا ہے نبی کے وفات کے بعد ان پر ایمان لانے والے لوگ اس بات کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ اس مشن کو جاری رکھیں جس کے لئے اللہ نے اپنا رسول مبوس کیا تھا ہم تفصیل سے لکھ چکے ہیں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا مقصد اقامت دین اور اظہار دین تھا اس لئے خود و خود یہ بات تیہ ہو جاتی ہے امت مسلمہ کا فرضہ حیات اور نزولین بھی اقامت دین ہی ہو سکتا ہے کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی اسی طرح ہم اقامت دین کے مفہوم پر بھی تفصیل سے لکھ چکے ہیں لیکن تمام بنی نو انسان کے مقصد وجود کے بارے میں بالعموم اور امت مسلمہ کے منصبی حیات کے بارے میں بالخصوص خران کریم نے اجمال پر اکتفاہ نہیں کیا ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس کی تفصیل بھی سامنے آ جائے انسان اس زمین پر اللہ کا نائب ہے دنیا میں انسان کی حیثیت کیا ہے اس اہم سوال کا صحیح جواب وہ افتدائی سیرہ ہے کہ یہ اگر گم ہو جائے تو پھر زندگی کی گتھی علستی ہی چلے جاتی ہے اور انسان کی زندگی کا رویہ بگڑتا ہی چلا جاتا ہے اور اگر اسے یہ افتدائی سیرہ مل جائے اور شعور کے ساتھ وہ مضبوطی سے اس کو تھام لے تو اس کی زندگی کی گتھی سلج جاتی اور وہ اپنے کمال ارتخاء تک پہنچ جاتا ہے قرآن کریم نے ہمیں اس سوال کا صحیح جواب عطا کیا ہے اور اگر وہ عطا نہ کرتا تو انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہ تھا جس سے وہ صحیح جواب تک پہنچ سکتا خرآن کہتا ہے کہ انسان کی حیثیت اس زمین پر خلیفت اللہ کی ہے وہ خدا کنائے بنا کر بھی جا ہے اس کا فریض حیات کار خلافت کی انجام دائی ہے تخلیق انسانی کے اس راست سے سور بخرا کے چوتے رکو میں پردہ اٹھایا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ خَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِلُمْ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائے بنانے والا ہوں سور بخرا آیت نمبر تیس تا انچالیس کا مطن اپنے سامنے رکھنا چاہیے ہم یہاں صرف اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائے بنانے والا ہوں انہوں نے کہا کیا تو اس میں اس کو خلیفہ مقرر کرے گا جو اس میں فساد مچائے اور خوردی کرے اور ہم تو تیری ہم کے ساتھ تیری تذبیر کرتے ہی ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہی ہیں اس نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور اس نے سکھا دیا آدم کو سارے نام پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچی ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام سے آگاہ کرو انہوں نے کہا تو پاک ہے ہمیں تو تو نے جو کچھ بتایا ہے اس کے سوا کوئی علم نہیں بشک تو بھی علم و حقمت والا ہے کہا اے آدم ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام تو جب اس نے بتائے ان کو ان چیزوں کے نام تو اس نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا کہ آسمانوں اور زمین کے بھید کو میں ہی جانتا ہوں اور میں ہی جانتا ہوں اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے ہو اور یاد کرو جبکہ ہم نے کہا فرستوں سے آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر عبلیس نے اس سے انکار کیا اور گھومن کیا اور کافروں میں سے بن گیا اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہارے بیوی دونوں رہو جنت میں اور اس میں سے کھاؤ فراغت کے ساتھ جہاں سے چاہو اور اس درخت کے پاس نہ بھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے بن جاؤ گئے تو شیطان نے ان کو وہاں سے پسلا دیا اور ان کو نکل با چھوڑا اس عائش و آرام سے جس میں وہ تھے اور ہم نے کہا کہ اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے لئے ایک خاص وقت تک زمین میں رہنا بسنا اور کھانا پینا ہے پھر آدم نے پا لیے اپنے رب کی طرف سے چند کلمات تو اس نے اس کی توبہ خبول کی بے شک وہی توبہ خبول کرنے والا ہے ام نے کہا اترو یہاں سے صبح تو اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو میری ہدایت کی پہلوی کریں گے تو ان کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جو کفر کریں گے اور جو ٹلائیں گے میری آیتوں کو وہی لوگ دزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے سور بخرا کی یہ آیتیں اس دنیا میں انسان کی حیثیت صحیح روئے زندگی اور اس کے انجام کی واقفیت کے لئے بہت اہم ہے ان آیتوں کے تمام مشتملات وہ مزمیرات پر گفتگو مقصود نہیں زیر بحث مسئلے سے متعلق تھوڑی سی تشریح یہاں کرنی ہے آیت کے پہلے تکڑے کے تفسیر میں مولانا صدر الدین صلاحی لکھتے ہیں خلیفہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کی ملک میں اس کے سوپے ہوئے اختیارات اس کے نائب کی حصے سے استعمال کرے خلیفہ مالک نہیں ہوتا بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے اس کے اختیارات ذاتی نہیں ہوتے بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں وہ اپنے ذاتی منشاہ کے مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھتا بلکہ اس کا کام مالک کے منشاہ کو پورا کرنا ہوتا ہے اگر وہ خود اپنے کو مالک سمجھ بیٹے اور تفویز کیے ہوئے اختیارات کو منمانے تاریخے سے استعمال کرنے لگے یہ اصل مالک کے سوا کسی اور کو مالک پسلیم کر کے اس کی منشاہ کی پیروی اور اس کے حکام کی تعمل کرنے لگے تو یہ سب نمک حرامی غدداری اور بغاوت کے افعال ہوں گے یہ آیت بتاتی ہے کہ انسان اس زمین پر خدا کا خلیفہ ہے یہ منصب خلافت اس کے تاج عظمت کا وہ درخشاہ گوھر ہے جو کسی بھی مخلوق کو نہیں بخشا گیا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے سلسلے بیان میں اپنی اس بے نظیر نعمت کا ذکر بھی ایک خاص احتمام سے فرمایا اور پھر اسی کے جناب سے ملائکہ کے سامنے تخلیخ آدم سے پہلے ہی اس کے ارادے کا ذکر اور وہ بھی اسی منصب خلافت ہی کا نام لے کر اس کی غیر معمولی اہمیت کا حمل ہے شاید انسان کے اس نوع شرف کا اس سے اونچہ تخیل شاید انسان کے اس نوع شرف کا اس سے اونچہ تخیل اور کوئی نہیں ہو سکتا اب انسان کی جس طرح یہ خودشناسی اور اپنی تحقیل ہے کہ وہ ان مخلوقات کی آگے سر نیاز خم کر دے جن پر اس کو نیابتی آخائی اور حکمرانی کا مخام بخشا گیا ہے اسی طرح اس کی یہ خودفریبی اور خیانت اور غداری ہوگی کہ وہ اپنے اصل مالک کی مرضیات سے بے نیاز ہو کر منمانے طریقے سے زندگی بسر کرنے لگے اس سلسلے میں انسان کی خیخت اور کائنات میں اسی طرح اس کی یہ خودفریبی اور خیانت اور غداری ہوگی کہ وہ اپنے اصل مالک کی مرضیات سے بے نیاز ہو کر منمانے طریقے سے زندگی بسر کرنے لگے اس سلسلے میں انسان کی خیخت اور کائنات میں اس کی اصل حیثیت ٹھیک تھاگ ویان کر دی گئی ہے اور نوے انسان کی تاریخ کا وہ باپ پیش کر دیا گیا ہے جس کے معلوم کرنے کا کوئی دوسرا ذریعہ انسان کو معصر نہیں ہے اس باپ سے جو اہم نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ ان نتائج سے بہت زیادہ خیمتی اور فلاہ بخش ہے جنہی زمین کی تہوں سے متفرق خدیاں نکال کر اور انہیں خیاس سے ربط دے کر اخذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں آؤ اہدے کچھ انسانوں پرچہ میں توحید لیے ہاتھ پہ ڈالے ہاتھ بڑھو تم اللہ کی توحید لیے عشق و عیمہ کی قوت اور پیغامیں امید لیے سکون و چین آئے گا نور لا الہ سے یہ شہر جگمہ گائے گا پیش کش ریپر ٹیم